آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہاں پہ آئے اپنا وقت یہاں سپینٹ کریں اور یہاں پہ جو بہت اچھی جگہ خوبصورت جگہ ہے مہینے میں دو تین مرتبہ ہم لوگ انزلٹ کرتے ہیں پاڑوں کے طرف اور میرے ساتھ بولوچ لوگ ہے کچھ لوگ ہے نیوشکی کیا لوگ ہیں پاڑوں میں جاتے ہیں کیونکہ تو کتوب پاڑ جوائے اس میں مارکو بہت زیادہ ہے اس جانور بہت زیادہ ہے اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں پرنس پوائنٹ اور میں ہوں پرنس جانزے بیٹی دوستوں آج ہم پھر سے ویلاک بنانے کے چکر میں ہیں لیکن ہمارا دوست جنید تان جو ہے آج جا رہا ہے پنجاب تو جنید بھائی کیسے لگ رہا ہے روز آپ سموار کے دن ہمارے ساتھ ہوتے ویلاک بناتے تھے آج جا رہا ہے گھر کیسے لگ رہا ہے اچھا بھی لگ رہا ہے اور نہیں بھی لگ رہا ہے کیونکہ ادھر بیلاک بنانے میں ہو رہانے میں مزہ آتا ہے مجبوریاں ہیں کچھ جو پنجاب میں جا رہے ہیں یعنی گھر کی مجبوریاں ہیں تو جانا تو پڑتا ہے لیکن آپ نے ادھر وقت گزارا ہمارے ساتھ سچ بتائے دل سے دل سے یعنی دل سے امانت کے طور پر ادھر وقت کیسے گزرا اور پھر سے آنے کا ارادہ ہے یا نہیں اللہ کا شکر ہے مطلب اچھا اور جانے کا دل بھی نہیں کرتا ہے بارال مجبوری ہے جانا پھر واپس آنے کا ارادہ ہے یا نہیں واپس آنے کا ارادہ تو ہے سمار والے دل سے سمار جا رہا ہوں چلو ٹھیک ہے دوستوں آپ ہی دعا کرنا ہمارے دوست کے لیے جنید بھائی کے لیے کہ اللہ انہیں خیرات سے پہنچا ہے اور ہم ابھی نکل رہے ہیں بوستان کے سیڑ پہ وہاں پہ جائیں گے بوستان ڈیم آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم گر سے چیزیں میں سے اٹھا کے چھائی کیا کیا اٹھا ہے روپ چھائی 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 پاٹی بنائے ہوئے چھائی پاٹی میں تو بسکوٹ کے لیم کو یار میں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ روپ خانہ ہمارے ساتھ ہے آپ شروع ہو گئے دوستو ہمارے ساتھ آج روپ بھائی ہے اور انزیب بھائی ہے سکندر بھائی ہے اور سلمان بھائی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹک ٹاک خیرین سے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیرین سے ہو اسلام علیکم دوستو دوستو ہم پہنچ گئے ہیں ابھی یہ بوستان کے لیے خانہ ہمڈیم ہے یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ پانی کڑھا ہے روپ بھائی نے کیا اٹھایا ہے خالی خالی آتا رہا ہے روپ بھائی اور میمانوں کے ذریعے جو ہے وہ سامان اٹھایا ہوا ہے کمبل ہے چائے کا سامان ہے یہ اٹھایا ہوا ہے اپنے لوگ ہیں جی جی بلکھ دوستو یہ ہمارے جو ذمہ دار ہے وہ ڈیم سے ٹریکٹر کے ذریعے جو ہے اپنے کیتوں کے لیے پانی نکال رہے ہیں بہت زبردست سسٹم بنایا ہے اور یہ آس پاس آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کیتی باڑی اور دندم ہو گیا ہوا ہے تو اسی پانی سے دوستو ڈیم جو ہے وہ بہت پائدمند ہوتا ہے کسی علاقے کے لیے کیونکہ وہاں کے جو ٹیپ ویلز ہوتے ہیں ان کے پانی میں بھی جو ہے وہ زیادتی آ جاتی ہے اور دوسری بات یہ جو آس پاس کی زمینیں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ انجن کے ذریعے ٹریکٹر کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے جو ہے پانی نکال سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ویو ہے تقریباً ابھی آپ کو دکھاتے ہیں سرج غروب ہونے والا ہے آوا بھی ہلکی ہلکی چل رہی ہے باہر کا موسم ہے گاز پوس جو ہے وہ بہت زبردست لگ رہا ہے دوستوں ابھی ہم یہ پہنچ گئے ہمارے باقی دوست دعوت صاحب ہے اسپندیار صاحب ہے اور زین اللہ خان ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو ابھی یہاں پہ کمبل بچایا جا رہا ہے اس کے بعد بیٹیں گے بیٹک کریں گے دوستوں ابھی ہم بیٹ گئے ہیں تو دیکھتے ہیں اورنگ زیب نے کیا اٹھایا ہے ہمارے ساتھ دعوت صاحب بھی ہے میں دعوت صاحب کا تعریف کرنا چاہوں گا دعوت صاحب آپ خود تھوڑا وضعات کریں بہت شکریہ جاندے صاحب کی میں پانوں کا شکین ہوں اور میرا پلچپارم بھی ہے اور مشلی پہ کھڑنا تو بہت مشکل کھان تو نہیں ہے بہت خوبصورت مشلی بھی ہے اور بہت خوبصورت میں کیا ہوتا ہے کمبل ہوتے ہیں کمبل ہوتے ہیں کمبل ہوتے ہیں کمبل ہوتے ہیں میں اس کا بہت مہار ہوں اور پانوں کا شکین جو ہے میرا ساتھ کچھ ٹکے لوگ ہیں بھولوچ لوگ جو ہے میرا ساتھ جاتے ہیں مہینے میں دو تین مرتبہ ہوں لوگی وزٹ کرتے ہیں پانوں کے طرف اور میرا ساتھ بھولوچ لوگ ہے کچھ لوگ ہے نیوشکی کیا لوگیں پانوں میں جاتے ہیں کیونکہ تو کتوب پان جو آئے اس میں مہار پور بہت زیادہ ہے جانور بہت زیادہ ہے آئی سی لوگ ہے وہ شکار کتے ہیں ہمنا وہ شکار نہیں کرتے ہیں صرف آئی سی وزٹ کرتے ہیں چکار لگاتے ہیں سنا دعوت صاحب کی باتیں ہیں کہ وہ پانے جانے کا اور وہاں پہ سفر کرنے کا بہت شوقین ہے ایک پوائنٹ میں نے دعوت صاحب کی نوٹ کی جو بہت ہی اچھی لگی کہ وہاں پہ لوگ جا کے شکار کرتے ہیں لیکن ہم شکار نہیں کرتے تو سیر و تفریق کے لئے دعوت صاحب جاتے ہیں وہاں دوستوں کو لے جا کے کوئٹا خوزدار اور دیگر علاقوں سے جو ہے لوگ آتے ہیں تو دعوت صاحب ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہاں پہ گماتے ہیں پیراتے ہیں اور وہاں سفر سے جو ہے لطف اٹھاتے ہیں اور دوسرا ہمارے ساتھ جو ہے اسپندیار خان ہے یہ بھی آج ہمارے سمجھو میمان ہے اور تیسرا ہمارے ساتھ ایک اور میمان ہے ہم اس کو جانتے ہیں خلجی صاحب کے نام سے تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہے روب صاحب ہے وہ بھی بیٹا ہوا ہے روب بھئی یار آپ آج جو ہے ہمارے علاق کا رخ تو تھوڑا چینج ہے نا پہلے ہم بیٹک میں بیٹ رہے تھے آج ماشاءاللہ ڈیم کے کنارے پہ جو ہے دوستو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ڈیم کا جو ڈیو ہے بہت ہی زبردست ہے فل بڑا ہوا ہے ڈیم آخر کونے تک ہے لیکن پیچھے سے جو پانی نہیں آیا ہے تو ابھی آگے نہیں جا رہا ہے لیکن میں یہاں اس ڈیم پہ تقریباً آج سے دو سال پہلے آیا تھا یہاں پہ ہمارے بوستان کا ایک مقامی شخص تھا وہ ڈوب گیا تھا پھر یہاں پہ کوریج دینے کے لیے ہم یہاں پہ موجود تھے تب سے میں یہاں پہ نہیں آیا ہوں لیکن ڈیم اسی طرح ہے زبردست ہے اور پانی سے بڑا ہوا ہے آز پاس کا جو ڈیو ہے آپ کو دکھاتے چلے یہ پاڑ آپ پاڑ دے کے درخت ہے یہاں پہ درخت ہے اور پانی ہے گندم کا ٹائم ہے گندم بھی جو ہے آخری مرحالوں میں ہے ابھی تک خوشک نہیں ہوا ہے لیکن آخری مرحالوں میں ہے اور آوا آپ دیکھ رہے ہیں دیمی دیمی سی آوا جو ہے وہ چل رہی ہے نہ زیادہ ٹنڈی آوا ہے نہ زیادہ گرم ہے بلکل درمیانہ تھوڑا سا ٹنڈ کی طرف زیادہ ہے اور یہ مزہ بھی کر رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیم کے بیچ میں جوان بیٹے ہیں وہ اپنا جو ہے نئے پل لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے اور یہاں پہ دوسرا جو گروپ بھی آیا ہوا ہے وہ بھی اپنا چائے مائے پی رہے ہیں دوستوں ہماری آج کی جو علاقتی وہ مکمل ہو گئی ابھی ہم آخری شارٹ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے دعوت صاحب زینلہ خان صاحب اور رعوت صاحب ہے سکندر ہے سلمان بھائی ہے اور اورنزے بھائی ہے اسپندیار بھائی آج ہم آئے مجھے تو بہت ہی زیادہ مزہ آیا باقی دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ چائے پی کہ ہوا موسم ڈیم کا پانی پاڑ کا ویو اور یہ درخت گندم کا جو یہ آوا ٹھکرار یہ گندم سے اور کیسے آپ لوگوں نے محسوس کیا رو بھائی کیا کہہ رہے ہوں جی بلکل زبردست بہت اچھا ٹیم پاس ہو گیا انشاءاللہ بس اگلے سموار پر ارادہ ہی ادھر آنے کے لیے انشاءاللہ اگلے سموار وقت ہی آئیں گے دوپیر کے لیے مچھلی بھی پکڑیں گے کڑائی کا پروگرام بنائیں گے ادھر زیادہ وہ کریں گے انشاءاللہ داود بھائی کچھ اپنے خیالات جو آپ نے ابھی ہمارے ساتھ ایک دو گھنٹے گزارے کیسے لگا آپ کو بہت زبردست لگا تھاں کیونکہ بوستان کے لکھا جو ہے بہت خوبصورت ہے کیونکہ ہمارے لکھا یہ ہے ہم لوگوں کا اس کا قدر نہیں بار کے لوگ سے پوچھو کیونکہ کوئٹہ والے سے پوچھو بنجاب والے سے پوچھو کہ اس طرح موسم نہیں ہے کیونکہ دن کے وقت وڑا گرمی رات کے وقت زیادہ ٹھنڈ ہے زبردست مزا ہے آس پاس باغات ہے دن کے ساتھ ہے لوگ جو ہے زیارت کی طرف جا رہے کوئی دنبیری کی طرف جا رہے کوئی کدھر جا رہے ہماری علاقہ نزدی کے پوچھو نہ کیرائے لگتا ہے نہ گارڈی کے خرچہ لگتا ہے بہت زبردست لگا زبردست پروگرام تھا اردو میں ایک کھاوات ہے ایک بار کھاؤ بار بار داہود بھائی آپ نے جو ہے میں آپ کا فسوسی شکریہ دا کرتا ہوں آج آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا کیونکہ داہود بھائی جو ہے اکثر مسروپ ہوتے ہیں یہاں ان کی پارمنگ ہے اور دیگر بھی جو ان کے مسروپیات ہیں زینلہ بھائی سے پوچھیں گے کہ زینلہ بھائی کیسے آپ آج آپ نے یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارا آپ کو کیسے لگا بہت مزایا بہت انجوئے کیا بہت سانگھ کے ٹرنڈی ٹرنڈی آوا بہت پیاری آوا اس ٹیمپ بہت نربانی جانسے تھا تینکیو زینلہ خان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اسپندیار بھائی کیا کہتے ہو آج کا دن اور آج کا یہ جو اثر ہم نے گزارا ادھر یار ہم لوگوں نے بہت دن جو ہے کیا یا موسم بھی بہت اچھا تھا اور آوا بھی بہت اچھا تھا یا جگہ بھی بہت اچھا تھا تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہاں پہ آئے اپنا وقت یہ اسپینٹ کریں اور یہاں پہ جو بہت اچھی جگہ خوبصورت جگہ ہے آوا بھی جگہ بھی اچھی ہے اور یہاں پہ خاص پر اس جو مچھلی کے شکل ہوگے ان لوگوں کے لئے یار یہاں پہ یہ پرش میں نے دیکھا میں ابھی ویورس کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ تو بندہ ٹینٹمنٹ لگا کے رات بھی گزار سکتے ہیں یہاں پہ پرامن علاقہ ہے یہاں پہ آپ رات کے لئے بھی آ سکتے ہیں ٹینٹ اپنے ساتھ لیا ہوئے تو آپ اپنے لئے ٹینٹ اپنے ساتھ لائے سامان لے رات بھی گزار سکتے ہیں دیم بھی گزار سکتے ہیں پرامن علاقہ ہے آپ لوگوں سے بھی گزارش کے جیسے دعوت صاحب نے کہا کہ آپ لوگ زیارت کے لئے جاتی ہیں یہ جگہ بھی بہت خوبصورت ہے زیارت سے خوبصورت ہے معاول بھی اچھا ہے موسم بھی اچھا ہے پانی بھی ہے تو ڈیم نزدیک ہے یہ جگہ دیکھو ان لوگوں کو یہاں پہ ٹینٹ آپ کو لگا سکتے ہیں بلکل بہت ہی زبردست میدان بھی ہے اور پانی بھی ہے اچھا موسم بھی ہے دوستوں ہمارا علاق دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ